اور اللہ تعالیٰ تو رحمت کے وعدے فرماتے ہیں جب شیطان نے بہکانے کے لیے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے والا تجد و اکثر ہم شاکرین اللہ یہ اکثر تیرے ناشکریں ہوں گے تو اس وقت فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی کہنے لگے اے اللہ اولاد آدم کے لیے تو مشکل بن گئی پوچھا کیسے اے اللہ یہ شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکائے گا اور بندوں کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں یہ دو سمتوں کو بھول گیا ایک نیچے کی سمت ایک اوپر کی سمت میرا جناگار بندہ جب اپنے گرہوں پہ پریشان ہو کر میرے در پہ آئے گا اور میرے در پہ آ کر ہاتھ پھیلا دے گا چونکہ ہاتھ اوپر کی سمت کو اٹھیں گے ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں اور جب میرا بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر اپنے سر کو سجدے میں ڈال دے گا چونکہ نیچے کے سمت سے شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا میرا بندہ بھی سر نہیں اٹھائے گا میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں تو شیطان نے ایک قسم کھائی تھی فضع عزتی کا اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اللہ تعالی نے اس کے جواب میں پرمایا شیطان مردود تو قسمیں کھاتا ہے میرے بندوں کو بہکانے کے لیے ورغلانے کے لیے ذرا میری بات بھی سن لے کہ میرے بندے بتقاضہ بشریت گناہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اگر اپنی موت سے پہلے پہلے سچی معافی مانگیں گے فضع عزتی و جلالی مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا تو شیطان نے پہکانے کے لیے ایک قسم کھائی تھی رحمان نے معافی دینے کے لیے دو قسمیں کھائی ہوئی ہیں سبحان اللہ اس لیے اللہ تعالی کی ہر صفت کا ایک نام ہے لیکن رحمت کی صفت کے دو نام ہیں رحمان اور رحیم اور کوئی صفت ایسی نہیں جس کے دو نام ہو سوائے رحمت کی صفت وہ تو اتنا کریم آقا ہے وہ تو بخش کے خوش ہوتا ہے وہ تو معاف کر کے خوش ہوا کرتا ہے میں ایک مرتبہ بچیوں کو بردے میں درس دے رہا تھا ایک جامعہ کی دور حدیث کی بچیاں تھی تو ان سے میں نے سوال پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے ایک بچی نے جواب دیا کہ اپنی ماں کو منانا میں نے پوچھا وہ کیسے کہنے لگی جی کہ ہمارے یہ تجربہ ہے کہ ماں اگر اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہونا تو بیٹی سے پوچھتی فٹی ہے اس نے روٹی کھالی اس کا بستر تُنے بنا دیا اس کے کپڑے تُنے ٹھیک کر دی ہے اب اوپر اوپر سے ناراض پھر رہی ہے مگر ماں کی مامتہ اس کو مجبور کر رہی ہے لہٰذا بیٹی سے پوچھتی فٹی ہے بیٹی کے ذریعے اس کو کھانا پہنچا رہی ہے دل سے ناراض نہیں خفا تھی بچے نے ستایا مگر دل سے خفا نہیں اس لیے پوچھتی بھی پھر رہی ہے کہ بچے کو سب چیزیں مل گئیں یا نہیں مل گئیں تو وہ کہنے لگی کہ جب ماں کی مامتہ یہ حال ہے تو ماں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے میں نے کہا ہاں ماں کو منانا آسان سہی پھر بھی ماں کے پاس آنا پڑتا ہے بچہ آ کر کہہ دے امی ماف کر دیں ماں ماف کر دیتی ہے بچہ آ کر ماں کا جسم دبائے امی ماف کر دیں ماف کر دیتی ہے ہاتھ جڑ دیں ماف کر دیتی ہے اگر پھر بھی ماف نہ کرے بچہ رو پڑے ماں سے کبھی بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے جاتے کتنی ناراض کیوں نہ ہوگی جب دیکھے گی بچہ آنسو وہاں آئے اپنے دپٹے کے پلو کو لے کے آنسو پوچھے گی کہ ایک ہی بیٹا رو نہیں چل میں نے تجھے معاف کر دیا تو ماں کو منانا دنیا میں اتنا آسان ہے بچیاں کہنے لگیں میں نے انہیں اس وقت بتایا کہ دیکھو ایک اور ذات ہے جس کو منانا ماں کے منانے سے بھی ستر گناہ زیادہ آسان ہے اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہے ماں کو تو پھر بھی زبان سے کہنا پڑے گا پون پکڑنے پڑیں گے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے آنسو بہانے پڑیں گے ایک بروردگار ذات ہے جس کے سامنے بندہ تنہائی میں بیٹا ہو فقط دل کے اندر نازم ہو جائے دل کے اندر شرمندہ ہو جائے اور دل میں پکارے بروردگار گناہوں کی معافی چاہتا ہوں میں نے سچی توبہ کر لی اللہ میں نے سلو کر لی مجھے اپنا بنا لے شیطان کے پنجے سے چھڑا لے کوئی ہاتھ نہیں ہلایا کوئی اس نے زبان سے لفت نہیں نکالا فقط دل کی ندامت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اپنی نراضگی کو دور فرما دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کو منانا ماں کے منانے سے بھی سکتر گناہ زیادہ آسان تو اپنے رب کو منالی تھی ہے ابن قیم رحمت اللہ نے عجیب واقع لکھا فرماتے ہیں میں گلی میں جا رہا تھا میں نے دیکھا ایک دروازہ کھلا ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے سپڑ لگا رہی ہے اور کہتی ہے تو نے مجھے بڑا ظلیل کیا بڑا پریشان کیا نافرمان ہے کوئی بات نہیں مانچا نکل جا میرے گھر سے وہ بچہ رو رہا تھا سب کے کھا رہا تھا جب گھر سے باہر نکلا ماں نے کنڈی لگا دی فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا ذرا منظر تو دیکھوں بچہ روتے روتے ایک طرف کو چل پڑا ذرا آگے گیا نکر سے پہلے واپس آ گیا پھر دروازے پہ کھڑا میں نے پوچھا بچے واپس کیوں آ گئے کہنے لگا سوچا تھا کہیں اور چلا جاؤں پھر دل میں خیال آیا مجھے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے مجھے ماں کی محبت نہیں مل سکتی میں اس لیے واپس آ گیا ہوں محبت ملے گی اسی در سے ملے گی کہتے ہیں بچہ بات کر کے وہی بیٹھ گیا میں بھی وہی بیٹھا بچے کو نیند آئی اس نے دہلیز پہ سر رکھا سو گیا کافی دیر گزری ماں نے کسی وجہ سے دروازہ کھولا ضرورت کے لیے باہر جانا چاہتی تھی بیٹھے کو دیکھا دہلیز پہ سر رکھے سو رہا ہے اٹھایا کیوں دہلیز پہ سر رکھے سو رہے ہو امی مجھے دنیا میں کوئی دوسری ماں نہیں مل سکتی میں اس دہلیز کو چھوڑ کے کیسے جاؤں فرمایا بچے کے الفاظ سے ماں کی آنکھوں سے آنس ہوا گئے میرا یقین ہے اس کر کے زیوہ تیرا گھر کوئی نہیں میرے در کھلے ہیں آجا میں نے تیری غلطیوں کو ماف کر دیا فرماتے ہیں جب گناہگار بندہ اپنے رب کے دروازے پہ اس طرح آتا ہے اور کہتے ہیں رب کے قریب میری خطاؤں کو ماف کر دے میرے گناہوں کو ماف کر دے اے بے قطعوں کے دستگیر اے دکھے دلوں کو سکون دینے والے اے غمدادہ دلوں کو تفلی دینے والی ذات اے پریشان دلوں کو سکون بکشنے والی ذات اے بے سہارا لوگوں کو سہارا بننے والی ذات اے گناہوں کو اپنی رحمت کے پرتوں میں چھپا لینے والی ذات تم میرے لئے رحمت پرما دے مجھے در سر کے دکھے کھانے سے بچا لے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے میں سلو کرنے کے لئے حاضر ہو گیا ہوں پروردگار آئے